زندہ نبی کے زندہ غلاموں کا فیصلہ سکرِ رسول کرتے رہیں گے صدا صدا جل جل کے خاک ہوں گے زمانے کے اہل شر تا عشر زبانوں پہ رہے گا یا مصطفیٰ زندہ نبی کے زندہ جنگے اچھی دا اللہ ہمارے زندہ جنگے جی خلو خلو جی آپ موابیہ صاحب بول لیا ہے جی بچائی میں یہاں لکنو سے بول لیا ہوں راہل خان شنی ہن کی بڑیلوی راہل خان صاحب خرمائی جی جناب وہ ایک ابارک تھی آپ کے ایک حابر کی تابدیوبندی ہے نا جی اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالی جھوٹ گولنے کو قادر ہے درجہ بھارت کیا ہے بھارت پڑھلی ہے بھارت پڑھلی ہے پھارت پڑھلی ہےا dynamics یہاں یہی ہے جہلا جھوٹ گولنے کو پڑھر ہے آپ پڑھلیں تو بتارے میں تیسلیم پیس نہ کروں گا آپ پوری بھارت ک én ایک کتاب سے یہی بھارت ہے کہ اللہ تعالی ہر شيطہ قادر ہو اللہ تعالی جھوٹ گولنے کو بھی قادر ہو تو اس پر آپ کیا لیکن بھئی یہ تو کفر ہے اس کے بعد کہنا پھر ہے ہم رضا کل آپ کو سکہ انگل سے کفر لگی آپ کو یہ کس انگل سے کفر لگی اللہ کے اوپر بہت بہتان ہے نا مازاللہ بھئی لکھا چاہے پہلے یہ تو بتا دو بتا تجھے ہے بھئی کہ اللہ تعالی جوٹ بولنے بکا دے رہے یہ لکھا ہوا ہے کہ کچھ اور لکھا ہوا ہے چاہا آپ بتا دیجے ہمارے خواجبت پتاد اس میں لکھا ہوا ہے جنہیں لکھا ہوا ہے آپ بتا دیجے کیا لکھا ہوا ہے میری خیال سے اس میں سختہ تلسل بول سختہ بول سختہ ہے سختہ تو کیا ہمارے چلسلی لے لیکنے تو کیا تو لگتا ہے کہ اللہ تعالی بول سختہ پہلے آپ پہلے آپ تھوڑا بورڈ مہربن کوئی دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں وہاں گاڑیوں کی اسے چہدہ نا آرنے بجھ رہی ہیں اچھا ہمیں میوت کر دیتے ہیں ہم میوت کر دیتے ہیں تو حالی میری آباز سنائی رہی ہاں آپ ٹھیک ہے ہاں چلیے بتا دیتے ہیں جی تو اللہ دلہ جود بول کرتا ہے یہ اس بارت کا محکوم ہے سکتا ہے سکتا ہے ہاں تو یہ بارت صحیح ہے آپ کو کس انگل سے اب یہ غلط لگ رہی ہے آپ نے کیا سمجھا ہے تو پھر اس کے بعد بات لیں بھئی میرا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے زیادہ سچ بولنے والا ہے بے شک ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے جو شک تیرے وہ کافر ہے کافر ہے تو پھر جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ جود بول بھی سکتا ہے بول بھی سکتا ہے کہ سکتا ہے بھی جو اس میں لارہے ہیں اپنی طرف سے یہ اٹھائے دے رہے ہیں اللہ جود بول سکتا ہے یہی ہے نا معفوم اللہ جود بول سکتا ہے تو باب مجھے یہ ثابت کر دیجی کہ اللہ جود بول سکتا ہے تو مجھے یہ بتائیے یہ جو قرآن فرق کی آیت ہے اِنَّا اللہ مَا لَا كُلِ الشَّئِمْ قَدِيرُ تو اس کا معفوم کیا بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شئے پر قادر ہے میں ہوئی جی تو کہہ رہا ہوں نا کہ کیا کیا کر دیتا ہے آپ بتا دیجی اچھا اچھا کیا اللہ بے عیب ہے یا ماذا اللہ اللہ میں عیب ہے اللہ طلب بے عیب ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور جھوٹ بولنا عیب ہیں یا یہ تمہیں انسان کی اچھی صفات ہیں مجھے یہ آپ بتائیے آپ کا آئیس میں گراہ میں یہ آپ نے بتایا تھا میں بھول گئے راہل خان سننی خانفی بڑھے گی بھئی یہ سننی اور یہ خانفی اور یہ بڑھے گی یہ تینوں چیز اپنی جگہ رکھ لیجئے تو چھوڑیے نا راہل خان سب میں ان پر گفتگو کروں گا تو آپ میرے خیال سے کبھی سنی کا لفظ اپنے ساتھ لگائیں گے نہیں اور پھر خانفی کا بھی نہیں لگائیں گے خیر ان باتوں کو دوسری دفعہ تذکرہ کرتے ہیں یہاں جو آپ نے تذکرہ چھیڑ دیا ہے میں اس کی طرف لے کے چلوں آپ کو تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کیا کیا کر سکتا ہے آپ مجھے اس کی تفصیل تھوڑی بہت بتا دی اللہ تعالی میں بھی ہر شے پہ قادر ہے اللہ ہر شے پہ قادر ہے لیکن اللہ بغیر عیب کے ہر کوئی مسلمان اپنے رب کو مانتا ہے اور جو نہ مانے وہ تو کوئی اس کا بندہ ہی نہیں ہے وہ کسی بھی مذہب مسلک سے تعلق رکھتا ہو جی جی اچھا اب میں جو پوچھنا ہوں آپ کو بتا دیجئے جھوٹ بولنا جناب عیب ہے کہ یہ اچھی صفات ہے کیا جی عیب ہے عیب ہے اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے بلکل ہیں تو اللہ تعالی جوٹ کیسے بولسکتا ہے میں سمجھا ساتھا ہوں جناب آپ کے راہل صاحب ہے جی ہے راہل خان راہل صاحب جی خان تو میں کاٹ لیتا ہوں راہل صاحب یہ ایسے کاٹ لیں گے آپ کہیے میں حالی راہل بولوں گا کاٹ کہہ دے سکتا ہی آپ کو افتیار اچھر نے دیا کہ آپ کاٹ لیں گے میں کہتا تو آپ کی ضرورت ہے تو آپ اس کو لمبا چوڑا نہ لیجئے آپ کیا نام ہے راہی صاحب میں عرض کر رہا ہوں یہ عرض کریئے میں مثال حالانکہ اللہ رب العزت پر مثال فٹ نہیں ہو سکتی ہے یہ بھی غلط ہے لیکن جہاں بات مثال کی ہو انسان کو سمجھانے کے لئے تو انسان کے لئے ہم مثالیں پیش کرتے ہیں شلیل دو ترہی ہوتی ہے اگرمین باتتے ہیں تو میں عرض کر رہا ہوں آپ شادی شدہ ہوں گے میں شادی شدہ نہیں ہوں گے انسان چلیل نہیں ہے تو انشاءاللہ ہو جائے گی آپ کی شادی انشاءاللہ ہو گی تو جب آپ کی شادی ہو جائے گی تو آپ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آپ کے بچے بھی ہوں گے انشاءاللہ ہوں گے اچھا جو یہ بچے ہوئے تو یہ بچے جو ہوں گے آپ کے تو یہ ہم بستری سے ہی ہوں گے آپ کے ہاں کسی اور پریٹس سے ہوتے ہیں نہیں نہیں میں نے کہا ہم بستری سے ہی ہوں گے آپ کی وضاحت چاہتا ہوں بھئے مجھے پتا ہے سب تو وضاحت ہو بھئی نا میں کہا ہم بستری چاہتا ہوں تو اگر یہ نکوا کے بعد آپ بستری کسی جو بھی آپ کی احلیہ ہوگی عورت سے کر لیں گے تو یہ ٹھیک ہے یہ جائز ہیں اور یہ بالکل صحیح ہے اسلام کے اندر اور اگر یہی کام آپ اگر نکاح کے کریں گے تو یہ عیب بھی ہے گناہ بھی ہیں دونوں چیزیں ہیں جی جی بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر میں یوں کہہ دوں کہ میرے دوست راحل خان صاحب زنا کرنے پہ قادر ہیں کر سختے ہیں کیونکہ یہ بتائیے کہ میں نے آپ نے عیب کیا لگایا جی زنا لگایا آپ نے کہا جینا کرنے پہ کاجر ہیں بھئی میں نے کہا جینا کر سکتے ہیں ہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نکاح بھی کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں نکاح کے پاس جینا نہیں ہوتا ہے بیڑتو ہمدشتری ہوتی ہے نا رائیل خان صاحب ابھی تک کتاب ہی آپ کی پڑھنے پڑھیں گے کہ لئے آپ کو پڑھیں گے صاحب سنیے تو سنیے تو بتائیے ہوتا ہے سنیے تو کہ حسین ہتی جو ہے جسے زیرو وارٹ کا بل پیوز ہوتا ہے ویسے ہی بارٹ ہونے علیہ آپ کو شاید زنا کے بیچ میں آپ کو زنا اور نکاح میں فرق نہیں پتا بھائی جنابے من جنابے من یہ جو بات آپ کو سمجھائی آپ مواد سنیے فرق کی بات نہیں کر رہا ہوں میں یہاں فرق کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے آپ کی قدرت آپ کی طاقت بتا رہا ہوں میں کہنا ہوں کہ ایک بندہ زنا کر سختا ہے اس سے یہ مراد لی جا سختی ہے کہ بھئی اس بندے کا نکاح ہو سختا ہے نہیں غلط کہہ رہے ہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں میری بات تو آپ غلط بات کر رہے ہیں آپ زنا اور نکاح میں کوئی فرقی نہیں چھوڑ رہے ہیں آپ زنا اور نکاح میں کوئی فرقی نہیں چھوڑ رہے ہیں آپ زنا اور نکاح میں کوئی فرقی آپ نے نہیں چھوڑا اگر میں آپ یہ کہہ رہا ہوں کیوں میرے بھائی کیوں ابھی میں بتا رہا ہوں میں نے فرقی بات ہی نہیں کی میں نے آپ کی طاقت کی بات کی میں نے آپ کی قدرت اور صلاحیت کی بات کی جناب سنیے تو شیع کی بات کی ہے جناب سننے کا مادہ رکھتے ہیں یا صرف بولنے کا مادہ رکھتے ہیں آپ نے سوال کیا بہت صحیح کی فائل میں آپ سے صرف ایک سوال کرنے آئے مجھے سوال کرنے آئے جناب میں سمپل سوال پوچھ رہا ہوں اللہ ہر عیب سے پاس ہے کی نہیں ہے بے شک ہے تو چھوٹ بولنا ہے کی نہیں جناب چھوٹ بولنا ہے کی نہیں ہاں یہنا مجھے بات ہے میں نے آپ کو مثال سے سمجھایا جناب تو آپ سہت سے بھولیں بات کیوں رہے ہیں یا تو آپ بولیے میں خاموش رہتا ہوں اچھا کہ آپ بولتا ہوں میں بولوں گا آپ خاموش رہ گیا آپ بولیں شروع کا ٹائم ٹائم کے میں تو منازرہ گا اس کے لئے شرائط کرنے پڑے گی مناظرے کی تاریش کیا ہوتی خیال میں مناظر بن کے آئے گے مطلب مجھے ایک منت ایک منت میں آپ سمجھاتا ہوں بہت پیارے انداز سے سمجھاتا ہوں آپ نے ایک خون کیfia میں نے آپ سے اس لیے خون کیا ہے کیونکہ آپ اللہ سبحانو تعالیٰ جو کی بے عیب ہے بے مثال ہے میں ایک منت میں ایک یا اع GPU آپ کے اندر international کے لیے آپ کے انداز کے لئے پنشش کر رہے Tscherter میں عرض کر رہا ہوں راہیل خان صاحب آپ نے فون کیوں مجھے کیا تاکہ آپ مجھے ہمارے مسئلہ کا ہمارے مکتب کے ہمارے کسی عقابر کے عبارت کے اوپر تھوڑی بہت جانکاری لینا چاہتے ہیں یا ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں مات کو سمجھانا چاہتے ہیں مات کو سمجھانا چاہتے ہیں سنیے نا تین باتوں میں سے ایک بات ٹھیک ہے سمجھانا چاہتے ہیں آپ مجھے سنیے نا پیارے بھائی آپ آرام سے سنیے یا تو آپ مجھے جانتے ہوں گے بڑے نزدیک سے آپ نے کبھی ہمارا آواز سنا ہوگا کوئی کتاب دیکھی ہوگی یہ باتیں تو بالکل غلط ہیں آپ نے نہ میرے آواز سنا نہ میری کوئی کتاب دیکھی ٹھیک ہے نا تو آپ نے مجھے فون کیا ہی کیوں کیونکہ جو سوشل میڈیا کی دنیا میں عبو ماغیہ ایک جزدار ہے ایک نام ہے اور مناظر ہی آتا ہے بھائی وہ بہن سے مناظر ہی آتا ہے ایک منٹ ایک منٹ بھائی ہم نے آپ کا نام آج پہری بار سنا ہم نے آپ کا نام پہری بار سنا آپ کا تاروخ ہم سے عبداللہ بھائی نے کرایا انہوں نے آپ کا نمبر دیا ہم تو آپ کو جانتے تھے جزاک اللہ بس وہی تو بات ہے جب کسی نے آپ کو آپ کی یہ بہن کیسے کر لیا کہ آپ کا نام بہت پیمز شورتہ دوال ہوا جائے یہ موہمیہ میں تو چھوڑ دیجئے اب آپ اپنی پوائنٹ پہ آجائے جناب آپ بار بار مناظرہ کہہ رہے ہیں آپ بار بار مناظرہ چلیے میں باحیشیت مناظرہ آپ سے مناظر بات کرنے کو تیار ہوں تو آپ کی صلاحیت کی ذریعہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ مناظرہ کی تاریز کیا ہوتی ہے میری صلاحیت جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے میری صلاحیت نہیں ہے مجھے آپ دعوت دے رہے ہیں کہ میرے ساتھ مناظرہ کر لو تو آپ کو اس پر دعوت کہاں دی بار بار آپ چلتے سے کہ آجائے ہمیں آپ نے نہیں کھا کہ مناظرہ کھا میری آپ کی کبھی نہیں ہوئی آپ نے ہمیں کبھی نہیں کھا آپ ہمیں یہ بتائیں مناظرہ کی تاریخ کیا ہوتی جانب آپ بار بار لگتا ہے مناظرہ کی تاریخ اس وقت میں کروں گا جب آپ شرائط تائی کرنے کے لئے ہمارے ساتھ بیٹھیں گے شرائط تو تب تائے کریں گے نا جب میں سامنے والے کی علمی سوائی سامنے والا وہی تاریخ پتا ہے تو آپ کی کیا کہتے اس کو نا ہماری زبان میں کچھ اور کہتے ہیں آپ کی اوردو کے اندر کچھ اور کہتے ہیں تو آپ کے یہاں سونے ساتھ ہو گیا کیونکہ جس کے ساتھ اگر وہ نا اہل ہوگا مناظرے کے لئے تو آپ کی تو جیت وہی سے شروع ہوگی پھر تو آپ کے بہت سارے لڈو گوانٹے جائیں گے میرے بھئیان لڈو پہلوں کو ہمارا دیا میں آپ کو کھالی مناظرے کی تاریخ نہیں بلکہ مناظرے کے دس شرائد بھی گنواؤں گا جو اللہ اکرام نے کتابوں کے اندر لکھے ہیں جو ایک مناظرے کو پہلے آپ دس اصول اس کو زبانی یاد ہونے چاہیے سب سے پہلے مناظرے کے دایخ کو تعلیم رہیں آپ نے سوال کے جواب نہیں دیا اگر آپ مناظر ہوتے تو آپ بھی ن skalیز نرح favourite مناظرے کی طریف نہیں بتا پا رہے ہیں پہلی چیز دوسری چیز نہیں ہوتی ہے یہ خیار گا آپ یہ نہیں بتا پا رہے ہیں کہ دور بولے چیز کے اندر دیتے ہیں کہ آج تک مناجر ہیں نا سارے الحمدللہ میرے سامنے دل کے چلے گئے دل کے بھی ان کو رائے معروف ہو چاہے آپ کے شاہی رضا ہو چاہے آپ کے زیائی ہو چاہے آپ کے کوئی بھی مناجر جو بھی سوشل میڈیا پہ آپ کا بہت خیمس مناجر ہے ان سے پوچھ لو ان سے ایک بار پوچھ لو تو کلپے چاہیے میں آپ کو ارسل کر دیتا ہوں اچھل میں کہاوات یہ بتا یہ کہ آپ کو اگر میرے مناجرہ کرنا ہے تو وقت بتا دیجے کیونکہ اس وقت میرے آرام کا وقت ہے آپ مجھے وقت بتا دیجے میں بات کرتا ہوں سن تو لیجے ہم انشاء اللہ آپ سے بات کریں گے مناجرہ بھی کریں گے آپ صرف ہمیں یہ بتاتے جھوڑ بولنا عیب ہے کی نہیں ہے بھائی میں نے آپ کو بتا دیا میرے بھائی میں نے آپ کو جواب دے دیا بھائی زنا کی دیا چاچا اگر میں کسی کی کیا کیا فراشت کے دیا چاہیے ہیں چاہیے ہیں ساتھ سے بھائی region آپ مجھے زنہ کی تعریف کر دیجئے بات ختم زنہ کی بھی تعریف کروں گا اور بریلویت کی بھی تعریف کروں گا ارے بھئیہ ہم دیوبندیت کی بھی کریں گے ہم آیاتی بھی کریں گے مہارم کی بھی کریں گے آپ مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں جناب زنہ کی تعریف کر دیجئے اب بھئی آپ کروں گا ابھی کروں گا تعریف مجھے یہ بتائیے کہ آپ مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں اگر آپ مجھے مناظرے کی تاریخ بتا دیں جزاک اللہ جزاک اللہ میں آپ کو ابھی اسی وقت مناظرے کی تاریخ اور دس شرائی دس اصول بھی بتاؤں گا صرف تاریخ زنا کی تاریخ زنا کے اوپر جتنے بھی اقصام زنا کے آئیں گے ان کے حد بھی بتاؤں گا یہ میرا وعدہ ہے میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ کو مناظرے کے کیا کہتے ہیں اس کیا کہتے ہیں تاریخ یاد ہے آپ کو مناظرے کے اصول یاد ہے آپ مجھے بتائیے مناظرہ سنت ہے فرض ہے واجب ہے کیا ہے یہ میں نہیں پوچھوں گا میں آپ سے خالی ایک سوال پوچھوں گا اگر آپ نے اس سوال کا جواب دے دیا تو جس چیز کی آپ تعریف مجھ سے چاہیں گے رب زلجلال کی قسم میں تکرنے کو تیار ہوں جس موضوع پہ آپ مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں میں اسی عنوان پہ اسی موضوع پہ آپ سے گفتگو کروں گا اور میں وعدہ کرتا ہوں اصول آداب ہم دونوں سائی کریں گے پھر ہمارے درمیان جو معاملات تائی ہوں گے ان معاملات کو چھوڑ کر میں کہی نہیں جاؤں گا ان کے تحت بس آپ مجھے دونے احمد رضا صاحب آپ مجھے اپنے احمد رضا صاحب علم حدیث کی سند بتا دیجئے کیا آپ مجھے سب سے پہلے تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ بھئی جو آگے والا ہے کتنے تکر کا ہے آپ مجھے احمد رضا صاحب کے علم حدیث کی سند بتا دیجئے آپ مجھے گنگوہی صاحب کی علمی حیثیت بتا دیجئے علمی حیثیت بتا دوں الحبباللہ وہ عالم گزرے ہیں موزانہ کہاں سے فراقت حاصل کری ہے انہوں نے دارالعلوم سے فراقت حاصل کی ہے اچھا کس سند میں کری ہے سند تو انسان کو زبانی یاد نہیں ہے کہ کس سند میں کی ہوگی ضروری نہیں ہے سند میں آپ سے علمی حدیث کی سند آپ کے اکابر کی پوچھ رہا ہوں اگر آپ مجھے چار اکابروں میں سے آپ مجھے اشرف علی ثانوی کی علم حدیث کی سند پیش کر دیجئے چلیے میں بتا دیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے جبانی ابھی بتانے کو تیار ہوں جبانی بتا دیجئے سنیے نا میں میں ابھی بتاؤں گا کہ ہمارا علم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے حضرت عمر فاروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد شیخ محمد بن ابراہیم اس کے بعد شیخ یہیہ بن سعید انساری اس کے بعد شیخ خمیدی اس کے بعد شیخ محمد بن یوسف اس کے بعد شیخ عبد الرحمن اس کے بعد شیخ حسن اس کے بعد شیخ ابراہیم رحم اللہ تعالی علیہ مجمعین سے اس کے بعد شیخ الاسلام زکریہ بن محمد انصاری رحم اللہ سے اس کے بعد شیخ احمد بن عبد القدوس سے اس کے بعد شیخ عبدالطاہر مدنی سے اس کے بعد شیخ عبدالعزیز دحلوی علیہ رحمہ سے اس کے بعد شیخ عبدالغنی علیہ رحمہ سے اور اس کے بعد ہمارے اکابر حضرت مولانا قاسم نانوطی علیہ رحمہ اور اس کے نیچے آبائیں گے باقی والے لیکن میں ایک اور طریقے سے بھی سنت بتاؤں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے حضرت علقمہ بن عقاس رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے بعد شیخ یہیہ بن سید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد شیخ سفیان سوری رحم اللہ سے اس کے بعد محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمہ سے اس کے بعد شیخ عبداللہ بن احمد علیہ رحمہ سے اس کے بعد شیخ ابن عیسی علیہ رحمہ سے اور اس کے بعد شیخ احمد بن عبی طالب علیہ رحمہ سے اور اس کے بعد شیخ احمد بن حجر افقلانی علیہ رحمہ سے اس کے بعد شمس الدین محمد علیہ رحمہ سے اس کے بعد شیخ احمد علیہ رحمہ سے اس کے بعد شیخ ابراہیم رحمہ سے اور اس کے بعد شیخ ولی اللہ محدث دہلوی سے اور اس کے بعد شیخ محمد اساق دہلوی علیہ رحمہ سے اور وہاں سے شیخ عبدالگنی علیہ رحمہ تک اور پھر وہاں سے پھر محمد قاسم نانوتی علیہ رحمہ تک یہاں تک میں نے بتا دی آپ کا ججک یہاں تک رہ گیا اب اس کے نیچے مجھے خالی بہت سندیں بتانی ہیں اور وہ جائے گی کیا کہتے ہیں اس کو ہمارے شیخ علیہ رحمہ تک جن کا سوال آپ نے کیا تو آپ مجھے اسی طرح سے اپنے اقابر کی علم سند بتا دیجئے ٹھیک ہے اب آپ یہ بتائیے نہیں یہ نہیں بتانا سنیے تو میں بتانا صبر کریے صبر کریے میں بتا رہا ہوں اس طرح بیان کی میں بتا رہا ہوں کہیں آپ پریشان ہو رہے ہیں بتا جی میں بتا رہا ہوں بتائیں سمانسل اللہ انیس سو چوبیس ہجری میں شرف بیعت سے مشرف ہوئے تعلیم طریقت آپ کی حضور پیرو مرشد پر حق سے حاصل کیا اور بارہ سو چال نبے ہجری میں حضرت کا وصال ہوا تو قبل وصال آپ حضرت سیدنا شاہ عبدالحسین احمد نوری اپنے عبدالابن ولی احمد حد و سجادہ نشیم کے سکرد فرما دیا گیا حضرت نوری میاں صاحب سے بعض تعلیم تعلیقات علم کفیر علم جاپر وغیرہ علوم آپ نے حاصل کیے بھئی میاں صاحب نے کہا سوال کر رہا ہوں اور آپ جواب کیا دیئے ہیں بہت پانی میں بھائی ایک منت ہوگی حضرت ایک منت ہمیں پہلے بھی جائے حضرت ایک منت ہمیں پہلے بھی جائے علم خدیث کی سند آپ سے پوچھ رہا ہوں طریقت کی کوئی سند آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں یہ طریقت کی سند نہیں ہے عالی حضرت کے استاد آپ صبر کریے میں شروع سے بتاتا ہوں عالی حضرت کے وہ استاد جنہوں نے ابتدائی کتابیں آپ کو پڑھائیں جناب مرزا غلام قادر بیک صاحب جناب مولانا عبدالعالی صاحب رام پوری حضرت سلال خانزان برکاتیہ سیدنا شاہ عبدالحسین احمد نوری صاحب اور آپ کے والد محجز ہوتے پیرو مرشد میں شامل کرتے تھے نفع سے خطیہ ہوتے تھے ان چھے حضرت کے علاوہ عالی حضرت نے کسی کے سامنے زانو عدد کا نہیں کیا مگر اللہ تعالی نے میاں میاں حسی آ رہی ہے مجھے یہ علم حدیث کی سند ہے مجھے یہ بتا دیجئے جس غلام قادر صاحب کا اپنے نام لیا کیا وہ محدثین میں گنا جاتا تھا کہ وہ ایک عام مولوی تھا دیکھئے ہمارے عالی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو تک ایک مجدد ہیں الحمدللہ میاں جی مجدد بعد میں بنتا ہے پہلے تلویز بن کے جانا پڑتا ہے پہلے تلویز بن کے جانا پڑتا ہے طریقت سے علم حدیث نہیں ہوتا طریقت سے تفعوف آتا ہے طریقت سے تفعوف آتا ہے طریقت سے علم حدیث نہیں ہوتا تو میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ آپ کے عصرادوں کے نام بھی بتا دی جو آپ کے عصراد سے یہ کونسی علم حدیث کی سند ہے ایک عام مولوی کا نام بتا دیا ایک عام مولوی کا نام بتا دیا وہ کسے دس کے پر جلی آپ نے جو ہمیں نام بتا دیا وہ کسی نام کی یہ تحادیہ نہیں ہے آپ نے جو نام بتائیں ہیں وہ ہمیں کتاب بتائیں گولام احمد قادیانی قادیانی تنبائی ہے وہ قادیانی نہیں ہے قادیانی تو کون کا بتا رہا ہوں قادیانی تو وہ تھا جس نے تمہارے باب کتاب پولیجی تیزیر الناد اس میں سے اس نے عقیدہ لیا تھا کہ رسولتا رسولتا بھی کوئی لگتا ہے میں ساعدہ ہوتا ہے اس کو کتے لیے اس نے جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو کتے پیر دکھانا نہیں کہتے ہیں میں نے تم سے پوچھا آپ نے حدیث کی صدرنا عہم ہے کی نہیں تم نے مغالطہ ایتا دینی کی طریقہ ہوتی تیزیر الگ بھی مرحل بھانگے ہیں مناظر بھالتا نہیں جیپاؤگے تم نے حدیث کی صدر خان کو مغالتا نہیں جمعا آپ کی عقل ہے بھالتا ہے کی نہیں ہے تم نے بھالتا ہے کے لیے اگل کو کہتے کرو کاؤ کو سوڑت بھانے کے لیے مانتے لئے نہیں وہ اپنے بھالتا تھے کیونکہ تم کی ان کے منجل بھالتا ہے کے لیے مانتروں سے گھتے ہیں امی حدیثیت یہ کوئی سواد دنے کے لئے تحاصل نہیں ہوگا امی حدیثیت یہ کوئی سواد دنے کے لئے تحاصل نہیں ہوگا میں رکوں گا میں رکوں گا تحقيق تم نے تمہارے حساب کے موضوع ہے زیابوری مکاری مرش تنہائی موسیقی 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 جو جھوٹ بولے وہ ایب بنتا ہے جو جھوٹ بولے لیکن میں کہوں کہ یہ بندہ جھوٹ بول سکتا ہے تو اس کے اوپر ایب نہیں اللہ تعالی جھوٹ نہیں بول سکتا اللہ ہر ایب سے پاک ہے تیرا معبود ہوگا کوئی جھوٹا مفکار ہوگا میرا خدا ہر ایب سے پاک ہے جو بندی کے موں پہ خدا ہوگیا جو بندی نے اپنے معبود اپنے خدا کو خدا ہوگیا جو بھین سکتا ہے میںارہ سلام میںارہ سلام میںارہ سلام مغازق بادی نہ کر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ نائن تافی کر سکتا ہے ارے بھائی آرام سے بات کروگی اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ نائن تافی کر سکتا ہے ہے یا نہیں اللہ استغفرلہ کیسا کیسا اقیدہ ہے تم لوگوں کا دیکھو امد رضا باتتا ہے امد رضا باتتا ہے امد رضا باتتا ہے اپنے باپ کا کفر دونی پر احسار دنیا تو احمد رضا کفر دونی پر آئی ہے اپنے باپ کا کفر دونی پر آئی ہے اس کے مضبعے عمر رضا ہے کہ احمد رضا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نیا نبی قائدہ ہو جائے تو نبی اسی ختم نبی سے فرض نہیں پر احمد اللہ سمدہ کے عنوان پر بات کرنا چاہتے ہیں اس خدا سے احمد رضا نے پوری زیر اللہ کی پر نہیں مانا احمد رضا خود اس نے لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تبارہ وطارہ سے نہیں مانا اور ایک بار ایک بار اس نے جب بھی مانا تو بہت سے مانگا اور ایک بار کسی اللہ علیہ وسلم کے بعد بات کرنا چکے ملتے ہیں اے باتا تو مانگا تو مانگ سے تہاں ہیں ہم تو مصرک ہے کے لئے کی نہیں ہے تمہارے وہاں تو ایک آنے دو آنے ملتے تھے تمہاری کتابوں کے لکھاں سے لکھا سو بھی کہتے ہیں تو مابلے میں خلار کی بات کرو گے لیکن مانگا سن نہ نا رہی نانتری کا نانی کبر تنہلہ لکھتی نانتری کا نانتری نے قبر سننگل کے مخائلیاں میکر آتا تھا تہری نانی کے لئے اور سب سے تیرے جو اس کے مرے تھی ہو تانی کیا نام اس کا نانو چھیک نانی کہاں گیا اللہ پاس پہا ہمیں بتائیے حد ہوگئی سالے مان اللہ کتنی حمت ہے کہ سالے کہتے ہیں کہ اللہ میں بھی عید ہے اور پیر سننا پیر سننا زندہ ستا ہے سمنا مان اللہ اور سنتی تلیلی پیڈے جائے نہیں ۔ یہ سب سے ہم ستا ہے ہاں ۔ یہ جو نمائے میں نہیں پوچکا ہے جینہ اور جینا اس سے شخص و کو میں صلی آئتا ہے 94 تعدے جائے جائے去 رضی pillars جائے عید ہے جائے کیا آثان رضی ہمارے میں نے بیوی سے دا جنا دیا جانا ہے ہمارے میں نے بیوی سے دا جنا دیا جانا ہے